نمسکار دوستو دوستو آج وشو ہندی دیوس ہے ویسے چودہ ستمبر کو ہم لوگ ہندی دیوس مناتے ہیں راشتری اس طرح پر لیکن یہ وشو کے اس طرح پر وشو ہندی سممیلن جب ہوتے رہے ہیں جب تک سکریے رہے ہیں تب تک یہ تاریخ آج کی تاریخ جو ہے یہ وشو ہندی دیوس کے روپ میں منائی جاتی رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں وہ پربلتہ نہیں آئی تیورتہ نہیں آئی جوش نہیں ہے یہ بات بھی آپ محسوس کریں گے باوجود اس کے کہ ہندی میں بہت سارے لیخک بھی ہی ستھاپت ہو چکے ہیں اور اب تو کچھ ایک ایسے لیخک ہیں جن کو اچھی روائلٹی بھی مل جاتی ہے وہ بھی ہے اور امریکہ صرف اکیلے امریکہ کی بات کریں وہاں کے بیس وشوہ ودیالیوں میں بقائدہ ہندی ایک وشہ ہے پڑھائی جاتی ہے اور جدی باقی دیشوں کی بات کریں تو مانا یہ جاتا ہے کہ پینسٹھ کے آس پاس ایسے وشوہ ودیالی ہیں دنیا میں جن میں جاپان کے بھی ہیں امریکہ کے ہیں کچھ بریٹش بھی ایسے ہیں مریٹن میں بھی ہیں ایسے وشوہ ودیالیوں کی سنکھیاں باقی جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں سوری نام ہے فیجی ہے یہاں بھی ہیں تو یہ کل میں لاکر پینسٹھ وشوہ ودیالیوں میں ہندی ایک وشہ ہے ہندی کا بھی بھاگ ہے اور رشیہ میں بھی آپ کو بتا دوں تاجکند میں ہمارے ہی اپنے ہی اسی پریویش کے ڈاکٹر گرمیت سنگھ وہاں کافی دیر پڑھاتے بھی رہے ہیں بعد میں چیکا سلوکیہ میں بھی انہوں نے پڑھایا ہندی وشہ پڑھایا تو اس پرکار سے یہ تو ہے کہ ویشویک سر پر ہندی کی پہچان تو ہے لیکن کچھ ایک باتیں ایسی ہیں جو مکھے روپ سے بادھا بنتی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب تک ہندی کا لکھک یا ہندی کا بدوان صحیح ڈنگ سے سمانت نہیں ہوتا تب تک آپ یہ مان کے چلئے کہ آج کی بازار پردھان دنیا میں کوئی چیز ٹک نہیں پاتی اور ایسا نہیں ہے کہ ہندی میں لکھک اس اسطر کے نہیں ہے جس اسطر کے لکھکوں کو نوبل پروسکار ملتا ہے یدی نوبل پروسکار باقی لوگوں کو ملا تو کسی اور بھاشا میں ملا ٹیگور کو ملا گیت آنجلی کا تو وہ بھی بنگلہ بھاشا میں نہیں ملا پستک بنگلہ کی تھی لیکن انواد ساتھ میں ان کو دینا پڑا انگریزی میں اور سویم ٹیگور بھی کئی بار یہ کہتے تھے اس بات کو بیسوس کرتے تھے کہ جب تک ہندی جو ہے وہ گہرائی تک اپنا ہی نہیں جاتی بیاپک اسطر پر تب تب نہ تجھے دیش ایک ہو سکتا ہے نہ اس کی سوچ ایک ہو سکتی ہے اور نہ ہی کرییٹیوٹی سرجن شیلتا کا سطر جو ہے وہ انچا ہو سکتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ بشو سر پہ جب نوبل پروسکاروں کی جب بات ہوتی ہے ہندی ساہیتے میں کمائنی کو یہ مانا جاتا تھا کہ کمائنی ایک سمائے میں بقائدہ نوبل پروسکار کے لائق تھی اس کی تلنا کئی بار ملٹن کے پیرڈائز لاسٹ اور پیرڈائز ری گین سے بھی ہوتی ہے لیکن اس کا باوجود یہ ہے کہ کمائنی کو کنسلر نہیں کیا گیا ایک کارن جو بھی تھا کہ کمائنی کا ہندی میں انگریزی میں انواد نہیں تھا انواد کے بنا ماں کسی پستک پر وچار نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگیے صاحب کی ایک پستک پر اس پر بھی وچار ہوا شاید شیخ ریک جیمنی تھی یا اپنی اجنبی ماہ دونوں میں سے شاید ندی کے دویپ اس کا نام بھی ندی کے دویپ اس تک کا نام بھی نوبل پروسکار کے لیے نامانکت ہوا لیکن صرف یہ ہے کہ انواد ساتھ میں تاتکالک روپ سے مہیا نہیں کروایا جا سکا تو وہ چیز بھی پچھڑ گئی اور ہندی میں سشکت لیکھک نرالہ پرساد پنت مہا دیوی ورما کرشنا صوبتی پریمچن گدی میں سب سے شکر پورش مانے جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے لیکھ نرمل ورما ہیں بہت سارے لیکھک ایسے ہیں جن کے نام گنتے گنتے ہم لوگ تک جائیں گے لیکن صحیح استطیق تو یہ ہے کہ آج تک گمبھیر پریاس اس دشاں میں ہوئے ہی نہیں کہ ہندی کی جو اتکرشت جو کرتیاں ہیں ان کا انواد ساتھ ساتھ ہو اور اس بھاشا میں ہو جس بھاشا میں اس کو ویش وک سر پر مانے تا ملے نہیں ہوتا دوسرا سنکر جو سب سے بڑا کچھ دن پہلے ایک ہندی قویتری سے میری بات ہوئی کہ میں نے کہا آپ کی پستکیں بہت آئیں ہیں اور آپ کی قویتاؤں کا میں بھی پریشن سکوں لیکن کبھی قویتاؤں پر پریش رمک ملا کیونکہ سنیوگ وش قویتری کا سواستے بھی ٹھیک نہیں رہتا تو میں نے کہا کوئی بھی آپ کو سہائیتہ لیکن سے ملی تو اس نے بڑا ہتاشہ کے سور میں یہ کہا کہ نہیں لیکن سے مجھے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ملا تاکہ میں کوئی ایسا سنسادن پیدا کر سکوں جس سے میں اس پر زیادہ دھیان دے سکوں سکریتہ سے سرجن شیلتہ سے کریٹیوٹی سے زیادہ دھیان دے سکوں یہ سنبھم کبھی نہیں ہو پایا اور مطرو یدیپی مجھے بھی تھوڑا سا حد پر اب تو میں بھی ہوا کہ یہ کیا استیتی ہے کہ ہندی کا لیکھک وشیش روپ سے قویتہ کے ایک شطر میں جو ہندی کا قوی ہے اسے دو چار ناموں کے علاوہ چھوڑ دیجئے کوئی بھی ان کو ایسا نہیں پریش رمک ملتا اپنی پستگوں کا اپنی رچناؤں کا اپنی کریٹیوں کا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں یا اس پہ آشرت لے سکیں تو بہت سارے ڈھیروں سوال ہیں کئی سوال پردیوگی کی سے جڑے ہوئے بھی ہیں انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے بھی ہیں یہ وشائے بڑا وسترت ہے لیکن یہ ہے کہ آج کے دن پھر بھی ایک سنکلپوں کے روپ میں ایک پر پھر سے یاد کر لینا چاہئے کہ وہ بھاشا جو یو اینو کی بھاشا کے روپ میں بھی مانتہ پرابت ہے اس کو ابھی تک اس کا اچت سمان ویشوک سطر پر نہیں مل پایا دنیواد